زہری فوڈز کیجن میں ویلکم دوستو کیا آپ نے کبھی آلو اور چنے کی ڈال کا پراتھا کھایا ہے اتنا زبردش لگتا ہے اتنا پرفیکٹ ہے اور اوپر سے آپ کے بچوں کے لیے صحیح کے لیے بہت اچھا زہری بات ہے آپ کی صحیح کے لیے بہت اچھا ہے اور بچے اگر دیسی کی نہیں کھاتے یا بڑے بھی نہیں کھاتے تو اس طرح سے انہیں آپ کھڑا سکتے ہیں چلیں جلدی اس چینل سبسکرائب کریں بیل لائکن پریس کریں اور جلدی سے آجیں تو چلیں جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے آلو لینے ہے آدھا کلو میں نے لیا ان کو درمیان میں سے کٹ کر کے نمک ڈال کے پانی ڈال کے آپ نے اُبلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے ان کو بہت زیادہ نہیں اُبال لینا کیونکہ یہ پھر پتلے پتلے ہو جاتے ہیں اور جو کنسسٹنسی ہمیں چاہیے وہ نہیں ملے گی اس لئے اس چیز کا خیال رکھیں اور جی اس کو کور کر کے چھوڑ دیں بار بار آپ نے ٹوٹھپکٹ ایڈ کر کے دیکھتے رہنا ہے کہ ابھی تک صحیح گلے ہیں یا نہیں گلے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ گلے ہوئے نہیں چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں جی میں چیک کر رہی ہوں اور ساتھ ہم نے کچھ اور کام کرنے ہے بہت سیمپل سے یہ پراتے ہیں آلو اُبال کے ہم نے چھلکہ اتار کے سائٹ پہ کر دینے اب باری آتی ہے آٹا گھنے کی تو دو کپ میدہ لے لیں اور اس میں ایڈ کر لیں نمک میں نے دو ٹی سپون ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو کم زیادہ کر سکتے ہیں ایڈ اس کے بعد جی ایک ٹی بل سپون بھر کے دیسی گھی ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ٹیسٹ اتنا مزیدار آئے گا اور پراتے بہت ہی خستہ بنیں گے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے آتوں کے ساتھ اس طرح سے میش کرنا ہے کہ سارا گھیجو ہے وہ آٹے میں ملتے ہیں پانی اس کے بعد آئیڈ کرنا ہے چاہے پانی میں نہیں ملتے ہیں تو اب پانی جتنی ضرورت ہوگی اتنا آئیڈ کرتے جائیں گے کیونکہ ابھی موسم گرم ہی ہے تو ہم نے نارمل پانی آئیڈ کرنا ہے چاہیں تو تھوڑا سا تھنڈا بھی آئیڈ کر سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ دو جو ہے ہمیں ہارڈ والی سائیڈ پہی جائے تو اچھی طرح سے اس کو میڈ کرنا ہے یہاں تک کہ اس کی الیسٹیسٹی ختم ہو جائے آپ نے بڑی اچھی طرح سے اس کو گوننا ہے تھوڑا سا گون دیئے گا تو اس کے ساتھ اس کا جو پراتے کا خستہ پن ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر جی ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ دس منٹ کے لیے ریسٹ دینی ہے آپ چاہیں تو اوپر آئل لگا کے رکھیں چاہیں تو نہ رکھیں اس کا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن آپ یہ ہے کہ اوپر سے کور کر کے رکھیں تو بہت زبردستی کنسسٹینسی بھی ہو چکی ہے اور آٹا جو ہے ہمارا بہت زبردستا تیار ہو چکا ہے اب اس کے تین بالز بنا لیں گے درمیانے سائز کے آپ نے بنانے ہیں بہت زیادہ بڑے بھی نہیں بنانے بہت زیادہ چھوٹے بھی نہیں بنانے تو کچھ اس طرح سے آپ نے بالز بنا لینے ہیں اچھا یہ پراتے ایسے ہیں کہ آپ لنچ بوکس میں بچوں کو دے سکتے ہیں ایسے فینسی لگتے ہیں اور اتنی پرتے ہیں اس میں بڑا مزا آتا ہے کھانے کا یہاں پہ ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب باریاتیہ آلو کی یہاں پہ دیکھیں اُبل کے رکھ چکے ہیں تھنڈے ہو کے اب جی ایک کپ چنہ دال اُبلی ہوئی نمک ڈال کے یہ بھی میں نے اُبالی تھی یہ ایڈ کر دیں گے اور جی کچھ سپائسز آئیں گے جس میں نمک آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آ جائے گا بہت ہی سیمپل سے ہیں اس کے بعد جی دو ٹی سپون آ جائے گا دھنیا پاودر دو ٹی سپون ہی آ جائے گا لال مرچ کا پاودر اور جی ایک ٹی بل سپون بھر کے گرین چھلی آ جائے گی اور آپ اپنی مرضی کے مطابق یا ون ٹی بل سپون جو ہے نا وہ دھنیا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا باری کٹ کر کے ایڈ کر لیجئے اور پیچھے آنے والی آوازوں کو اگنور کیجئے گا بھی دنیا کے ایسا کون نہ کوئی نہیں ہے جہاں پہ میں بیٹھ کے اب ہم نے چھوٹے چھوٹے سے اس کے بولز بنا لینے ہیں اتنے کہ ہم نے ایک جو پراتھا ہے اس میں دو دو یوز کرنے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کچھ یہ سائز جو ہے یہ اناف ہے اب جی چلتے ہیں پراتھا بیلنے کی طرف تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں اور اوپر جی ہم نے پراتھا بیلنا ہے اور بیلنا کی اس طرح سے لمبا بیلنا ہے گول نہیں بیلنا لمبا اس طرح سے بیل کے آپ نے دو انگلیوں کے ساتھ ایک انگلیوں اور ایک انگوٹھے کے ساتھ آپ نے اس طرح کی ڈیزائننگ بنا لینے ہیں اب اس کا فائدہ کیا ہوگا پرتھیں بہت زیادہ آئیں گی اس میں ٹھیک ہے درمیان میں رکھا بال ایک سائیڈ اوپر کی اوپر پھر ایک جو ہے نا آلو اور دال والا بال رکھا اور پھر اوپر سے پرتھ یہ بند کر دی اگر ویسے بند نہ ہو آپ کی تو پانی لگا کے بند کر دیں اچھی طرح سے آپ نے اس کو بند کر لینا ہے ایک اور جلدی سے طریقہ سیکھ لیں تاکہ آپ کو بنانے میں کوئی بھی مسئلہ نہ آئے اس طرح سے آپ نے بند کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سے دبا کے چاہیں تو ریسٹ دے سکتے ہیں چاہیں تو نہ دیں اب جی باری آتی ہے اس کو پکانے کی اور اس کو بیلنے کی اب اس کو بیلنے ہے تو ہم نے چکور بیلنا ہے یہ آٹومیٹیکلی چکور ہو جائیں گے آپ چاہیں تو ویسے گول بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے تو اچھی طرح سے ان کو بیل لینا ہے بہت زیادہ بھی نہیں بیل دینا اب اس میں اتنی پیاری پرتے آئیں گے اور اتنے مزیدار یہ پراتے ہوگی اوپر یہ آپ کو لیئر نظر آ رہی ہوگی اور ہلکے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے اس کو بیلنا ہے بہت زیادہ پریشر نہیں دینا پھر جی گرم توا لیں گے اور اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اب نون سٹک لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اب ایڈ کریں گے دیسی گھی اب آپ کو پتے یہ دیسی گھی کہ فائدہ ہی فائدہ ہے نقصان تو کوئی ہے ہی نہیں اور اس کے بعد یہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے گھی میں فرائے کر لینا ہے آپ چاہے تو کم ایڈ کریں آپ چاہے تو گھی زیادہ ایڈ کریں اچھی طرح سے اس کو دبا دبا کے پیارا سا گولڈن براؤن کلر آنے تک آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے دونوں سائیڈ سے اچھا اس کو سرکرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ آپ نے کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اچھے سے اوپر سے اس کو کرسپی کر لیا پانچ چھ ملٹ دیں اس کو پکانے میں یہاں پہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے تو اوپر ساری دنیا کی خوبصورتی آگئی ہے اس کو آپ نے چٹنی کے ساتھ یا دہی کے ساتھ سرف کرنا ہے میں تو دیسی طریقے کے ساتھ اچار اور دہی کے ساتھ کھاؤں گی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جلدی سے چینل سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پریس کرنا اور پتے بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیں ساتھ ساتھ ہم باتیں بھی کرتے رہیں گے تو جلدی سے چینل سبسکرائب کیجئے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ آئیڈیا کے ساتھ تب تک لی رب راکھا اللہ حافظ